دیکھیں بلکل اور ظاہر سی بات ہے کہ ماجی نے شروعات میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے کوٹے سے کم سے کم دو منطری تو آپ کو بنانا چاہیے اب جبکہ منطری منطر کا وشتار ہوا ہے تو ایسے میں یہی سمبھاونا تھی کہ ان کے کوٹے سے کم سے کم ایک نام اور سامنے آئے گا لیکن جو نام سامنے آئے وہ جی ڈی او اور بی جی پی کے ہی تھے تو ایسے میں کیا ماجی اب بڑی بغابتی سی بات ہے پرشوپتی پارہ سے جب بھی نام آتا ہے تو یہی بات کو لے کر آتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی کیونکہ لوگ سبا کی سیٹوں کا بٹوارہ جس طرح سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ان کو ایک بھی سیٹ نہیں مل رہے کیونکہ پہلے ایسا کہا جا رہا تھا کہ بھئی چار سے پانچ سانسل ان کے پاس نمسکر اسپین نائن نیوز آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں اکشیہ گربال سوالت تمام درشکوں کا اس خاص پیشکش میں بات سچ کی بات کریں گے آج یہاں پر بیہار کے سیاسی سنگرام کے اوپا کیونکہ جس طریقے سے لگتار کئی دنوں سے چرچائیں تھی کہ اب بیہار میں انڈیے سرکار میں منٹری منڈل کا وستار ہونا ہے منٹری منڈل کا گٹھن تو ہو گیا تھا انڈیے کی سرکار کا فروری کے پہلے ہفتے میں ہی لیکن اس کے بعد سے یہاں سوئی اٹکی ہوئی تھی منٹری منڈل وستار کی اور وہ سوئی لگتار ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور یہ سوال بنا ہوا تھا کہ یہ سوئی آخر کب جا کر کے رکھے گی اور کب جا کر کے منٹری منڈل کا آخر کار وستار ہوگا بات آدھی تمام درشکوں کو کہ جس طریقے سے 243 ویدان سبس سیٹے بیہار میں آتی ہے اور سم ویدان کی نیاموں کے مطابق جس طریقے سے راجے کی سبھی ویدان سبس سیٹوں کے پندرہ پرتیشت جو سنکھیا بل نکلتا ہے اتنے ویدائیکوں کو منٹری منڈل میں شامل کیا جا سکتا ہے یعنی کہ 243 ویدان سبس سیٹے اگر بیہار میں آتی ہے تو ایسے میں کل ملا کر کے 36 لوگوں کو 36 ویدائیکوں کو منٹری منڈل میں شامل کیا جا سکتا ہے اب اس لحاظ سے جب نتیش کمار کی اس انڈیس سرکار کا گٹھن ہوا تھا 28 جنوری کو تو وہاں پر نتیش کمار اور دو مکھے منٹریوں سمیت کل ملا کر کے نو نے منٹری پت پر شاپت لی یعنی کہ 27 اور ویدائیکوں کو منٹری منڈل میں شامل کیا جا سکتا تھا اور پھر جا کر کہ شنیوار کو منٹری منڈل کا وستار ہوا جہاں پر 21 اور ویدائیکوں کو منٹری منڈل میں شامل کیا گیا جن میں سے 12 بی جی پی کے ویدائیک اور 69 بھارتی جنتہ پارٹی سے ہی ترہٹ کر جی ڈیو کے ویدائیک لیکن اس سے میں اب سوال اٹھتا ہے کہ ہندوستان آوام مورچہ جیتن رام مانجی کی ہم کے اور ویدائیک کو منٹری منڈل میں شامل کیا اور نہیں کیا گیا کیونکہ جب سرکار کا گھٹھن ہوا تھا تو مانجی کے بیٹے سنتوش سومن کو جب منٹری منڈل میں شامل کرتے ہوئے انہیں سوچی جاتی ایم جن جاتی ویبھاگ انہیں صحب آ گیا تو اس بات پر جیتن رام مانجی نے کڑی آپتی جاتا ہے تھی آپتی بھی دو چیزوں پر جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری پارٹی کے ایک ہی ویدائیک کو منٹری منڈل میں شامل کیا گیا اور اس کے بعد اس بات پر آپتی جاتائی کی بیٹے سنتوش سومن کو یہی ویبھاگ کیوں دیا گیا ہر بار یہ ویبھاگ کیوں دیا جاتا ہے انہیں کوئی ویبھاگ کیوں نہیں دیا گیا جس کے بعد اب جا کر کے امید لگائی جا رہی تھی کہ منٹری منڈل وستار میں جیتن رام مانجی کی ہندوستان آوام مورچہ کے شیش تین ویدائیکوں میں اسے کسی ایک اور کو منٹری منڈل میں شامل کیا جا سکتا ہے جو نہیں ہوا ایسے میں کئی سوال ہیں جو اب اس پورے سیاسی سنگرام کے اوپر اٹھ رہے ہیں مانجی کے سمبھاوت اگلے قدم کو لے کر کے اٹھ رہے ہیں کیونکہ مہا گھڑ بندن کا حصہ بھی رہ چکے ہیں انڈیا گھڑ بندن کا حصہ ہے اور مہا گھڑ بندن کا حصہ بن بھی سکتے ہیں تمام سوال ہے جانے کے نیوز روم میں موجودہ پیسہ بھی سہی ہو گیا سب سے پہلے ہمانجی ہمارے سہی ہو گیا جانے کے ہمانجی سے جس طریقے سے قیاس لمبے وقت سے لگائے جا رہے تھے کہ جیترنا مانجی کی ہندوستان آوام مورچہ سے انیا اور کسی ویدھائک کو منتری منڈل میں شامل کیا جا سکتا ہے ناراضگینوں نے کڑی شبدوں میں وقت کی تھی جب کیول بیٹے کو منتری منڈل میں شامل کیا گیا تھا تو کیا اب جا کر کے منتری منڈل میں وستار ہوا ہے وستار کے بعد بھی گوھر کریں گے تو چھے اور لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے لیکن بیٹے کے بعد اور ویدھائک کو شامل نہیں کیا گیا کیا ماں جی کا وہ بیان اس بات کیوں رشارہ کرتا ہے اور جو اب فیصلہ انڈلی گڑ بندن لے لیا کہ وہ مہا گڑ بندن کا رکھ کر سکتے ہیں ناراضگی میں دیکھیں بالکل اور ظاہر سی بات ہے کہ ماں جی نے شروعات میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے کوٹے سے کم سے کم دو منتری تو آپ کو بنانا چاہیے اب جبکہ منتری منڈل کا وستار ہوا ہے تو ایسے میں یہی سمبھاونا تھی کہ ان کے کوٹے سے کم سے کم ایک نام اور سامنے آئے گا لیکن جو نام سامنے آئے وہ جی ڈی او اور بی جی پی کے ہی تھے تو ایسے میں کیا ماں جی اب بڑی بغابت یہاں پہ کر سکتے ہیں کیونکہ جب لوگ صبح ٹک ٹو کے بٹوارے کی بات آئی تو اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ماں جی کی پارٹی کو مہج ایک سیٹ بلے گی تو کئی سارے ایسے کارن ہیں جس کی وجہ سے اب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ جتن رام ماجی کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو کہ پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پاس بکلپ کھلے ہوئے ہیں کوئی کمی نہیں بکلپ ہو کہ اگر انڈی کی طرف سے ہمیں کوئی بہتر آپشن نہیں ملتا ہے ہماری پارٹی کو درکنار کیا جاتا ہے تو پھر ہم جو ہے کوئی بڑا قدم بھی اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ بارا بار ہمیں جو منترالے ہیں وہ ایک جیسے منترالے دیے جاتے ہیں بڑے منترالوں سے ہمیں دور کیا جاتا ہے اور یہی بات کو لے کر وہ ناراض بھی تھے کہ ان کی بیٹے کو بھلے منتری بنایا گیا لیکن ان کو کوئی بڑا منترالے دینا چاہیے تھا تو اب اس میں یہ سنبھاونا تھی یعنی کہ جو منترالے کا بستار ہوا ہے اس میں لگ رہا تھا کہ منتری منڈل میں ان کے پارٹی کے ایک جو کہہ سکتے ہیں وداحہ کو شامل کیا جائے گا لیکن ابھی تک جو خبریں ہیں اس کے انسار تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کی پارٹی سے دوسرا کوئی نام نکل کر سامنا آیا ہو اب اگر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو ماجی پہلے بھی ناراض کی دکھا چکے تو کیا اب اس کو لے کر وہ ایک بڑے لیبل پر کہہ سکتے ہیں کہ بی جی پی کو گھرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کیا پہلے بھی جو ناراض کی دکھائی کیا ایک بار پھر وہ ناراض ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں چونکہ لوگ سوہ الیکشن بہت نزدیک ہے تو ایسے میں جو ایک لوگ سوہ سیٹ ان کو ملی ہے کیا اس کے لے کر بھی وہ بی جی پی سے بات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو کئی طرح کے سوال ہیں جو لگتار ماجی کو لے کر اٹھتے ہوئے دکھائے پڑھنے ہیں کہ ماجی آخر کس طرح سے آنے والے دنوں میں قدم اٹھاتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اچھا منجی جس طرح سے بیہار پر چرچہ چل رہی ہے لوگ سوہ چنان میں جو سیٹ شیڈنگ تیہ کیا ہے فارمولا انڈیا نے اس پہ بھی چرچہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا چراغ پاسفان لمبے سمجھ سے اٹھ کر لیں تھی کہ وہ بھی ناراض ہیں کہیں نہ کہیں کیونکہ جو ویمان کر رہے تھے دو سے زیادہ سیٹوں کی اور سمبھاؤنہ جتائی جا رہے تھے کہ بی جی پی آل اکامان ایک سے زیادہ سیٹ پر ہانی نہیں برگ لے پانچ سیٹوں نے سوپ دی ہیں اور انہیں پانچ سیٹیں سوپنے کا سیدھا مطلب ان کے چاچا پرشوپتی نات پارس کے خاتے میں کیول ایک سیٹ آئی ہے اب یہاں پر چرچائیں ہیں باتیں آ رہی ہیں نکل کر کہ پرشوپتی نات پارس بہت خفا نظر آ رہی ہیں کیا پرشوپتی نات پارس کی جو یہاں ناراضگی ہے وہ ناراضگی کیا اسی طریقے سے مہا گڑ بندن میں جا کر شانت ہوگی دیکھیں ظاہر سی بات ہے پرشوپتی پارس کا جب بھی نام آتا ہے تو یہی بات کو لے کر آتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی کیونکہ لوگ سبا کی سیٹوں کا بٹوارہ جس طرح سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ان کو ایک بھی سیٹ نہیں مل رہے کیونکہ پہلے ایسا کہا جا رہا تھا کہ بھئی چار سے پانچ سانسل ان کے پاس میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پانچ سیٹیں ان کو ملتی ہو دکھائی پڑے لیکن جیسے ہی بی جے پی کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ چراغ پازبان کے خاتے میں کم سکم پانچ سیٹیں اور بہی پرشوپتی پارس کے خاتے میں ایک بھی سیٹ نہیں تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ بی جے پی نے پرشوپتی پارس کو جو اگنور کر دیا پوری طرح درکنار کر دیا اور ایسے میں چراغ پازبان کا انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ بیڑا پار لگانے کا جو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بھی یہ بات اٹھی تھی کیونکہ پی اے موڈی سے چراغ پازبان نے اپیل کی تھی کہ میری پارٹی بچائی کیونکہ میری پارٹی پہ قبضہ ہو چکا ہے تو ایسے میں اب جس طرح سے کل پرسو پریس کانفرنس بھی کی پرشوپتی پارس نے اور درد ان کا چھلکہ کی جس طرح سے ان کے ساتھ میں انیائے ہوا ہے اس کے لیے وہ بڑی میٹنگ کر رہے ہیں اور کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ سکتے کیونکہ چراغ پازبان کو جس طرح توجہ دی گئی ہے وہ اپنے آپ میں بہت حیران کرنے والی بات ہے حاجی پور سیٹ کو لے کر ابھی بھی پرشوپتی پارس کہہ رہے ہیں کہ میں وہیں سے چناب لڑوں گا یعنی کہ اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ بڑی بغابت یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اب کیا پرشوپتی پارس جو ہیں وہ کانگرس پارٹی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی انڈی گھٹ بندن کا ساتھ وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو لے کر اب چرچائے تیز ہوگئے لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ چاچا بھتیجے کی لڑائی میں کہنا ہے بی جے پی کو ایک بڑا نقصان ہونے والا ہے بلکہ یہاں پر بی جے پی کو بڑا نقصان ہونے والا ہے کیونکہ جس طریقے سے یہاں پشوپتی نات پارس یہ بات لگ بھگ سپشٹ کر چکے ہیں کہ وہ چناب لڑیں گے تو حاضی پور سیٹ سے ہی لڑیں گا وہ حاضی پور سیٹ لگ بھگ بی جی پی آلک امان نے چراغ پاسوان کو سوپ دیا یعنی کھول میں رہا کر کے جو استثیت ہین ڈیے کی وہ اب بہت ہی نازک نظر آ رہی ہے چاہے لوگ سب اچنابوں کے لیے سیٹ شیرنگ کی بات ہو چاہے یہاں پر بات ہو جی ترنا مانجھی کی پارٹی ہندوستان آوام مورچہ کی کسی اور ودھائی کو منتری وندل میں شامل نہ کرنے کو لے کر